موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا آلیہ وسحبہ اجمعین وما تبعہم بإحسان الى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وغیل للمشركین الذین لا يؤتون الزکاة وهم بالآقرت هم کافرون رمضان سپیشل سکس میں میں نے آپ سب کے سامنے ادائیگی زکاة پر ایک شورٹ نوٹ بیان کی تھی ادائیگی زکاة کے ان فوائد کے ساتھ ساتھ ایک نظر زکاة نہ ادا کرنے کے نقصانات پر بھی ڈالنی ضروری ہے اللہ رب العزت نے سور حامیم سجدہ میں زکاة ادا نہ کرنے کو کفر اور شرک کی علامت خرار دیا ہے فرماتا ہے وغیل للمشركین الذین لا يؤتون الزکاة وهم بالآقرت هم کافرون تباعی ہیں ان مشرکوں کے لیے جو زکاة ادا نہیں کرتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ زکاة ادا نہ کرنے والوں کا مال و دولت تباہ و برباد ہو جاتا ہے یعنی زکاة ادا نہ کرنے والے لوگ خہس سالی میں مقتلع کر دیے جاتے ہیں صرف دنیا میں ہی اس کی تباہی و بربادی نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی آخرت میں بھی ایسے لوگ جو زکاة ادا نہیں کرتے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں زکاة نہ دینے والے لوگ دوزخی ہیں اور زکاة ادا نہ کرنے والوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے لوگوں کو جو سزا دی جائے گی اس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی رحم خرچ نہیں کرتے ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائے جائے گی اور پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں پہلوں اور پیٹوں کو داقا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ خزانہ ہے جسے تم اپنے لیے سنبھال سنبھال کر رکھتے تھے اب اپنے خزانے کا مزہ چکھو عزیز سامعین و سامیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد مبارک ہے کہ خیامت کے روز زکاة ادا نہ کرنے والوں کا مال و دولت گنجہ سام یعنی انتہائی زہریلہ بنا کر ان پر مسلط کر دیا جائے گا جو انہیں مسلسل دستہ رہے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں جن جانوروں کی زکاة ادا نہیں کی جائے گی ان کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جانور اپنے مالکوں کو خیامت کے دیر مسلسل موٹے تازے اور سینگوں والے ہو کر پچاس ہزار سال تک اپنے سینگوں سے مارتے رہیں گے اور اپنے پاؤں تلے رونتے رہیں گے عزیز سامین و سامیات میراج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھے جن کے آگے پیچھے دھجیاں لٹک رہی تھی اور وہ جانوروں کی طرح کانٹے اور آگ کے پتھر کھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کون لوگ ہے تو حضرت جبریل علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہے جو اپنے مالوں کی زکاة ادا نہیں کرتے تھے اس بات کو اچھی طرح یاد رکھے کہ آخرت میں جس سزا کا تذکرہ مسکورہ بالہ آیات اور آحادیث میں کیا گیا ہے یہ کفار کے لیے نہیں بلکہ ان مسلمانوں کے لیے ہیں جو کلمہ شہدت کا اقرار کرنے اور نماز اور روزہ ادا کرنے کے باوجود زکاة ادا نہیں کرتے بس اس بات کو اچھی طریقے سے جان لے کہ زکاة کے شرائط کیا ہے ان پر کتنا وقت گزرنا چاہیے زکاة لینے اور دینے کے آداب کیا ہیں کن کن چیزوں پر زکاة واجب ہے کیسے لوگوں کو زکاة دینی چاہیے زکاة میں کیسا مال دینا چاہیے زکاة کن کن جگہوں پر دینی چاہیے اور زکاة کا نصاب کتنا ہونا چاہیے اگر نصاب سے کم ہو تو زکاة دے سکتے ہیں یا نہیں کون کون زکاة کے مستحق ہے یہ تمام چیزیں تفصیلی طور پر اچھے طریقے سے معلوم کر لیں الحمدللہ ہم رمضان المبارک کے پندروے دن تک پہنچ چکے ہیں اب تک جن لوگوں نے زکاة دے چکی ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ اور جن لوگوں نے اب تک زکاة نہیں نکالی ہے انہیں غور کرنا چاہیے اور وہ جل سے جل جتنا ہو جلدی ہو سکے اتنا جلدی اپنے اوپر سے اس زکاة کے بوجھ کو ادا کر کے ہٹا دے اور دینیہ کے ساتھ ساتھ بتانا مقصود ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سال ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمایا ہے تو اس موقع کا فیدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عبادت کرے پورے روزے رہنے کی کوشش کرے اور زکاة کے جو شرائط ہیں اسے پورا کرتے ہوئے اپنے اوپر سے زکاة کے بوجھ کو ہٹا لیں پتہ نہیں اگلے سال ہمیں رمضان المبارک نصیب ہو یا نہ ہو ہم میں سے بہت سارے لوگ ہمارے رسٹے دار ہمارے دوست ہمارے پڑوسی ایسے تھے جو پچھلے سال رمضان المبارک میں تھے لیکن اس سال وہ رمضان المبارک میں موجود نہیں اور پتہ نہیں کہ ہم بھی اگلے سال رہیں یا نہ رہیں تو پس اسی بات کو یاد رکھتے ہوئے جتنا ہو سکے فی سبیل اللہ اللہ کی رحمے خرچ کرے نیکیوں کو ایک جگہ بٹول لے اور اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو سوال لے پس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو توفیق دے اور تمام لوگوں کو جو پچھلے سال تھے اور یہ سال نہیں ہے انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے اور ہمیں علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین سبحانہ رب بکر رب العزت یا امہ یصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی